بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے ڈپلومہ ان فارمیسی اس کے ڈیفرنٹ نام ہے اس کو کٹیگری بھی بھی کہا جاتا ہے فارمیسی ٹکنیشن بھی کہا جاتا ہے بعض اس کو بھی فارمیسی بھی کہتے ہیں ڈیپلومہ ان فارمیسی کا میریٹ کتنا ہوتا ہے ڈیپلومہ ان فارمیسی کے جو پیپر ہیں وہ کس طرز میں لیا جاتے ہیں پیپر اور اس کے بعد ڈیپلومہ ان فارمیسی کے جو پیپر ہے وہ کون سا بورڈ کون سا ادارہ کنڈکٹ کرتا ہے اور سیکنڈ لاس نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیپلومہ ان فارمیسی کا سکوپ کیا ہے ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے اور لاس نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیپلومہ ان فارمیسی کیا جو سلیوی پیکج ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم ڈیپلومہ ان فارمیسی کی بات کریں اس کے ڈیفرنٹ نیم ہے اس کو کٹیگری ب بھی کہا جاتا ہے کٹیگری ب بھی کہا جاتا ہے اور بی کٹیگری بھی کہا جاتا ہے فارمیسی ٹیکنیشن کے نام سے بھی بعض ادارے بعض کالجز وغیرہ اس century degree کو offer کر رہے ہیں اور بعض ان ڈیپلومہ ان فارمیسی کے نام سے offer کرا رہے ہیں بعض اس کو بی فارمیسی دپلومہ کے نام پر ایک تو بی فارمیسی بیچولر ان فارمیسی ہے وہ تو FSC میڈیکل کے بعد آپ کا دو سال کا یا چار سال کی جونسی ڈگری ہوتی ہے اور اس کے بعد گریجویشن ٹائپیں بھی ہے تو لیکن اگر ڈپلومہ ان فارمیسی کی بات کی جائے تو دیا سٹوڈنٹس یہ دو سال کا ایک ڈپلومہ ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں فارمیسی ٹیکنیشن جونسا ہے وہ کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جاندے ہیں فارمیسی میں کیا کام کیا جاتا ہے اس ڈگری کے اندر کیا کیا نالج حاصل کیا جاتا ہے کس حوالی سے ہوتا ہے دیکھر ڈیا سٹوڈنٹس فارمیسی ٹیکنیشن ایزا ہیلتھ کیر پرسن یہ فارمیسی ٹیکنیشن جونسا ہوتا ہے یہ ہیلتھ کی کیر کرنے والا ہوتا ہے جو فارمیسی کے مختلف فرائز مختلف فنکشن جونسے ہیں اس پہ کام کرتا ہے سچ ایز کمپونڈنگ مثال کے طور پر جیسے کمپونڈنگ ہے یا مطلب کہ کوئی ایک لیگلی کوالیفائیڈ فارم آسیسٹ ہے اس کی کسٹڈی میں کام کرتا ہے اور اس کو مطلب کہ آپ فارمیسی ٹیکنیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا فارمیسی ٹیکنیشن is also called a pharmaceutical technician فارمیسی ٹیکنیشن کو آپ فارمیسی ٹیکنیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اگر ہم اس کی eligibility criteria کی بات کریں deployment فارمیسی کی تو یہ آپ اگر آپ نے matrix science کی ہے اس matrix میں اگر آپ نے physics biology chemistry یہ سبجیکٹ پڑا ہے تو دین آپ diploma in pharmacy یا فارمیسی ٹیکنیشن کی ڈگری کے لیے آپ eligible ہیں اور اگلی بات اس میں آپ کے minimum 50% number ہونا ضروری ہے آپ کسی بھی مطلب کہ public اور private sector کے college وغیرہ سے یا جون سے ادارے بھی کروا رہے ہیں اگر آپ public sector میں جائیں گے ان کا تھوڑا سا merit زیادہ ہوتا ہے ان کا merit دکھا جائے گا ہر سال merit different ہوتا ہے اس minimum آپ کے 50% number ہونا ضروری ہے کسی private sector کی college وغیرہ میں آپ admission لینے کے لیے جاتے ہیں تو دین آپ کے 50% number ہے تو آپ کو admission مل جائے گا اور ایک مزے کی بات اس میں کوئی age limit نہیں ہے آپ جس کسی age میں بھی ہیں آپ یہ diploma کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ student سے بات کی جائے اس کے دورانی ہے کہ یہ دو سال کا diploma ہے دو سال کا diploma ہے اور اس کے paper جو ہیں وہ two parts میں ہوتے ہیں مطلب ہے کہ اس کا part one ہوتا ہے اور part two ہوتا ہے انور سسٹم میں لیے جاتے ہیں اس کے ذاتر paper تو اور اس کا جو passing criteria ہے وہ آپ کے 50% number ہونا ضروری ہے اور next اس کے nature of paper اور دو ٹائپ میں paper آئے گا اس میں practical بھی ہوں گے اور اس میں 3 بھی ہوگی آپ کے 3 اور practical دونوں میں 50% number ہونا ضروری ہے تو next بات کیجئے ڈیو سٹوڈنس اگزامینیشن کنڈکٹنگ بوڈی تو جو یہ بی فارمیسی کا یا ڈپلومہ انفارمیسی یا فارمیسی ٹیکنیشن آپ کہہ لیں فارمیسیوٹیکل ٹیکنیشن کہہ لیں یہ جو ڈپلومہ دو سال کے لیے جاتا ہے یا بی کٹیگری کہہ لیں اس کو ڈیو سٹوڈنس تو اس کو آپ کا پی پی سی ایک ادارہ ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے پی پی سی مراد پبلک فارمیسی کانسل پبلک فارمیسی کانسل یہ ایک گرمنٹ کا ادارہ ہے جو اس ڈپلومے کو کنڈکٹ کرتا ہے تو آپ کے جس طرح مطلب کہ آپ اگر میٹرک سٹوڈنٹ ہیں تو میٹرک میں آپ کا سائیوال بورڈ لہور بورڈ راول پینڈی بورڈ اسلام آباد بورڈ آپ کے ڈیفرنٹ بورڈ ہوتے ہیں تو وہ پیپر آپ کے کنڈکٹ کرتے ہیں ادارہ کو مختلف ہوتا آپ کسی ادارہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پیپر آپ کے بورڈ کی طرف سے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح مطلب ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس ڈپلومے کو آفر کروا رہا ہے فارمیسی ٹیکنیشن والے کو تو دین اس کے جو پیپر ہیں وہ پی پی سی مراد پبلک فارمیسی کانسل یہ ادارہ پیپر اس کے کنڈکٹ کرے گا اب ہم چلتے ایک اہم بات کی طرف جس پرپلس کے لیے لوگ فارمیسی ٹیکنیشن کا یا بی کٹیگری کا ڈپلومہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سے میں اس کس کس ایریا میں سٹوڈنٹ جاب کر سکتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس اگر اس کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کی جائے وہ وائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ بی کٹیگری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد میڈیکل سٹور اپنا بنا سکتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا نیو نہیں آیا آنے والے دور میں دیکھا جائے کہ جیسا کہ ہم بی کٹیگری کی بات کر رہے ہیں نیکسٹ لوگوں نے مطلب ہے بی فارمیسی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے ڈی فارمیسی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے فارمیسی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے مطلب ہے وہ رینکنگ وائز ان سے اپ ہیں لیکن آپ بھی مطلب ہے کچھ اولڈ آپ کے میڈیکل سٹور وغیرہ چل رہے ہیں تو ان کے پاس یہ بی کٹیگری کی ڈگری ہے یہ ان کے پاس مینز ایک لیسنس ہے تو میڈیکل سٹور بنا کے اپنا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں فیلال ایسی کوئی رسٹکشن نہیں آئی کہ بی فارمیسی والا میڈیکل سٹور نہیں بنا سکتا آئے گی تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا تو ایک تو دیر سٹوڈنٹس نمبر پہ آپ کوئی پرائیوٹ بزنس اپنا کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے اور فورت نمبر پہ فارمیسی ٹیکنیشن ان پبلک ہسپیٹلز میز آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹل میں بھی انگا فارمیسی ٹیکنیشن اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشن ان پرائیوٹ ہسپیٹلز میز کسی پرائیوٹ ہسپیٹل آپ فارمیسی ٹیکنیشن اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فارمیسیوٹیکل کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں آپ فارمیسیوٹیکل فارمز میں بھی کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس انپلائیمنٹ ایریا ہے اور اس کے پر ڈیزنگنیشن بعض مختلف آجاتے ہوتے ہیں آپ نے میٹرک کا امتحان کلیر کرنے کے بعد یہ دو سال کا ڈپلومہ کیا ہوتا ہے اب ان کے لئے کن چیزوں کا انہیں ضروری ہے یہ آپ کے پاس ایریا آ جاتا ہے جس میں آپ مطلب کے ورک کر کے ارننگ اچھی خاصی کر سکتے ہیں تو یہ سپنز یاد رکھا جائے اگر آپ میڈیکل کی کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں اگر آپ چاہے کوئی ڈپلومہ کر رہے ہیں کوئی دو سال کی چار سال کی چھ سال کی کوئی ڈگری اصل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میڈیسن کے بارے میں میڈیسن کے جانسے فارمولے ہیں اس کے بارے میں ایچ اینڈ ایوریتنگ کا علم ہوگا ایچ اینڈ ایوریتنگ آپ جانتے ہوں گے تو دن ان ایریاز میں آپ کے لئے سکوپ ہے اگر جسٹا آپ نے پی سوک پیپر لے کے آ جانا ہے گھر بیٹھے سکون سے کسی ادارین آپ سے کہہ دیا کہ آپ چھ ماہ بعد سا باز آکی پیپر دے دیجئے گا اور اس کے بعد آپ جسٹا میں فارٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن روپیز دیں اور اپنے ڈگری لے جائیں جا کے میڈیکل سٹور بنا کے بیٹھ جائیں تو دیا سٹونٹس نیم حکیم خطرہ جان یہ آپ سمجھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کی جائے گا اگر آپ ایک نیڈی پرسن ہیں اپنے میٹر کی ڈگری کر لی ہے میٹر کرنے کے بعد آپ کے گھر بلے نیکسٹ آفورڈ آپ کے لئے نہیں کر سکتے تو یہ ڈپلومہ آپ کے لئے دی بیسٹ ہے آپ اس ڈپلومے کو لیں اور اس کے بعد آپ کام کریں لیکن شرط یہ ہے کہ اس ڈپلومے میں جتنی چیزیں ہیں جتنا نالج ہے جتنا میڈیسنز کے بارے میں ان کے پریکٹیکلز وغیرہ کے بارے میں تھیوری کے بارے میں جتنی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جتنے فارمولز وغیرہ آپ کو سکھا جاتی ہیں ان پہ آپ کی پھر گریپ ہو تو پھر ان سیکٹرز میں آپ کے لئے رستے اوپن ہیں اگر وہ چیزیں میڈیسنز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کے فارمولز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے ان کے سالٹ پر آپ نہیں جانتے تو دیئر سٹوڈنٹس پھر ان ایریاز پھر آپ کے پاس پیس آف پیپر ہوگا تو پھر آپ نے پھر شکوا کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارے کنٹری میں ڈگریوں کے امبار لگے ہوئے ہیں ڈپلوموں کے امبار لگے ہوئے ہیں بٹا میں کوئی جواب نہیں مل رہی دیئر سٹوڈنٹس یہ آپ پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے آیا کہ نالج اور سکنل حاصل کے نہیں ہے جس آپ نے ایک ڈگری ایک پیس آف پیپر لے کے آنا ہے اب ہم بات کریں اگر اس کے سیلری پیکجز کی تو دیئر سٹوڈنٹس فریش کینی ڈیٹ کے لیے ففٹین تھاؤزنٹ سے لے کے ٹونٹی تھاؤزنٹ تک اس کو کسی پرائیوٹ سیکٹر میں آفر ہوتا ہے لیکن جون جون اس کا ایکسپیرینس انکریز ہوتا جاتا ہے وہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے اس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ ایک دل جمع اور دل لگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بعد چند دیس سالوں بعد تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک بھی وہ پر منت ارنی کر سکتا ہے ہاں اگر اس کا اپنا میڈیکل سٹور ہے تو پھر تو کیا کہنے پھر تو وہ اچھی خاصی مزید ارنی کر سکتا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس جسے کہیں ڈپلومہ ان فارمیسی میں ان فارمیسی کا جون سا ڈپلومہ ہے دو سال کا اس پر ہم نے بات کی اگر آپ یہ ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں آپ ایک ہیلتھ کیئر پرسن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں ایک لگلی فارماسیوٹیکل یا ایک لگلی فارماسیسٹ جو انسان ہے لیسنسی آفتہ جس کے پاس لیسنس ہے ڈگری ہے آپ اس کی کسٹڈی میں کام کر سکتے ہیں اور یہ سارا ایریا آپ کو بتا دیا ہے جہاں جہاں آپ کو جوبز افر ہوتی ہے اس کی سیلڈی کی بات بھی کر دی تو یہ سٹڈنٹس امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ سٹڈنٹس کے لیے نہایت مفید صاحب بتوئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ